جی بہت بہت شکریہ جمہور میں بیٹھے سبی لوگوں کا اور سرینگر سے اگر خبروں کے سفر کو ہم دیکھیں گے آج سب سے پہلے بات کریں گے انڈسٹریل پالیسی کی جس پالیسی کو انفورس کیا گیا ہے جمہور کشمیر میں اور یہ پالیسی دوہزار سولہ سے دوہزار چھبیس تک اب انفورس رہے گی گوانیہ ٹینئر میں اس کو اپروک کیا گیا تھا اور انفورس کیا گیا ہے لیکن اب اس پالیسی پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی اور اس پر سیاست بھی کافی ہو رہی ہے کیونکہ مالا جا رہا ہے کہ اس انڈسٹریل پالیسی نے ایک ونڈو کھول دیا ہے آؤٹسائیڈ سٹیٹ کے لوگوں کو نون سٹیٹ سبجیکٹس کو سٹیٹ کے اندر انڈسٹریل سیٹ اپ کھڑا کرنے کے حوالے سے اور اس میں لکھا گیا ہے پالیسی میں کہ اگر کوئی پورے ملک سے یہاں پر انڈسٹریل سیٹ اپ لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لیز پر لینڈ دی جائے گی ہے سب سے پہلے فورٹی ائر کا لیز ہوگا اور اس کے بعد اس کو ریویو کر کے نائنٹی ائر تک بھی کیا جا سکتا اور اس سوال سے سیک آف اور سڈکو کا کہا گیا کہ وہ ایزا نوڈل ایجنسی کام کرے اس کے ساتھ اگر اسی انڈسٹریل پالیسی کی ہم بات کریں تو سرکار نے جو اندازہ لگایا وہ تقریباً بیس ہزار کرو روپیہ کی آمدنی انہیں ہوگی اگر یہ پالیسی ان لیٹر ان سپریٹ ان فورس ہوتی ہے اور اس سے ان کو امید ہے کہ جہاں بیس ہزار کرو روپیہ سٹیٹ گارمنٹ کو ملے گا وہیں پر ان کو یہ امید ہے کہ لوکل لوگوں کے لیے بھی کہیں نہ کہیں جو ایمپلائیمنٹ ایونیوز ہے وہ کھلیں گے لیکن اگر جمہو کشمیر کے پلیئرز کی ہم بات کریں ان لوگوں کی بات کریں جو انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہے اور ان لوگوں کی بات کریں جو نئے انٹرپینئرز ہیں اور جو نئے اپنی یونٹس لگانا چاہتے ہیں وہ اس پالیسی سے کافی ناراض ہے سیپریٹریس اس پالیسی سے ناراض ہے اور ان کا ماننا ہے کہ یہ آرٹیکل تری سیونن زیرو اور جمہو کشمیر کی جو سپیشل سٹیٹس ہے اس پر آنچ آئے گی اور اس طریقے سے جو پالیسی انفورس کی جارہی ہے اس سے سٹیٹس کو خطرہ ہے یہ مین سٹریم پارٹیوں کا بھی ماننا ہے اس کے ساتھ جو چیمبر آف کامرس اور انڈسٹریز کا ماننا ہے ان کا ماننا ہے کہ اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوکل انڈرپینئرز کو زیادہ سے زیادہ توجہ دیتے ہیں اور لوکل انڈرپینئرز کو انڈسٹریل سیٹ اپ لگانے کی طور ان کو فیسلیٹیٹ کر کے ان کو فیسلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں اور جس طریقے سے آپ ایک روپیہ یا دو روپے لیز پر زمین دے رہے ہیں باہر کے لوگوں کو یہاں پر بھی جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھی اسی پیٹرن پر زمین ایلوٹ کی جائے اور فیسلٹیز دی جائے تو زیادہ سے زیادہ ریونیو بھی جنریٹ ہوگا اور ایمپلائیمنٹ پالیسی جو ایمپلائیمنٹ ہے اس پر بھی ایک کافی اثر اثر پڑ سکتا ہے اور انیمپلائیمنٹ کا جو فیکٹر ہے وہ ختم ہو سکتا ہے سو کلم لاکر دیکھا جائے تو انڈسٹریل پالیسی کے لوپ ہولز پر آج کے بیشتر اخباروں نے اپنے ایڈیٹوریلز بھی لکھے اور رییکشنز بھی لکھے اس کے ساتھ اگر آج کی دوسری بڑی خبر کی ہم بات کریں تو جمہو کشمیر سرکار کا بجٹ سیشن چونکہ بجٹ سیشن اکثر جمہو میں ہوا کرتا تھا لیکن مفتیم محمد سعید کے نیدن کے بعد ان کے انتخال کے بعد اب یہ سیشن آج سرینگر میں ہونے جا رہا ہے اور سرینگر میں پچیس میں کو جوائنٹ سیشن بلایا گیا ہے گورنر صاحب کی طرف سے اور گورنر صاحب پچیس تاریخ کو دونوں اپر ہاؤس اور لاؤر ہاؤس کے دونوں میمبرز کو جوائنٹ سیشن سے بات کریں گے پچیس تاریخ کو یہ ایس کی ایسی سی میں ہوگا اور اس کے بعد یہ جو پورا پروسس ہے تقریباً 37 ڈیز تکے چلے گا اور پچیس تاریخ کو جب گورنر صاحب ایڈریس کریں گے اور تیس تاریخ کو بجٹ پیش کیا جائے گا تو اس حوالے سے بھی آج کے لگوک سبھی اکباروں میں یہ خبر ہے کہ بجٹ سیشن کے حوالے سے تیاریاں جو ہے سرکار کے اندر کی جاری ہے اور اپوزشن پارٹیوں نے بھی لنگر لگوٹ کس دیا ہے سرکار کو گیردے کے حوالے سے اور امید یہی کی جاری ہے کہ جو یہاں پر بجٹ سیشن تقریباً 37 ڈیز کا یہ چلے گا اس میں کافی ایمپورٹنٹ ایشیوز بھی ہوں گے گورنر ایڈریس پر شکریہ بھی ہوگی اور جو ایمپورٹنٹ ایشیوز لوگوں کے ان پر چرچہ ضرور کی جائے گی ساتھ ساتھ پلواما کی جانت ہے کہ ہم بات کریں اور آرمڈورز سپیشل پاور ایکٹ کی بات کریں جو رائے سبھا میں جس طریقے کے اکل سٹیٹمنٹ آیا ہے اس پر بھی کہیں نہ کہیں اپوزشن پارٹیوں نے پیپلز دیموکرائٹک پارٹی پر نشانہ سادہ ہے اور کہا ہے کہ پیپلز دیموکرائٹک پارٹی بار بار آرمڈورز سپیشل پاور ایکٹ کو ہٹانے کے حوالے سے بات کر رہی تھی اور آج ان کے میمبر کا جو جواب آیا ہے جس طریقے کا رائے سبھا میں جواب دیا گیا ہے وہ سرکار کی ناکامی اور سرکار کی پولیسی کا حصہ بن چکا ہے کہ سرکار آرمڈورز سپیشل پاور ایکٹ کو ہٹانے کے حق میں یہاں پر نہیں ہے لیکن جہاں تک پلواما کی ہم بات کریں جہاں کل رات دیر گئے جوائنٹ آپریشن شروع کیا گیا تھا گڑرو علاقے میں اور پھر لوگ بہار آئے تھے انہوں نے ویرود پردرشن کیا تھا کافی زبردر پردرشن ہوا تھا اس پردرشن کو تردر کرنے کے لیے ٹیر گیس اور ہوای فائرنگ بھی کرنی پڑی تھی اور لیکن پریزنٹس آب ملیٹنز جو تھی جو سپیشل انپوٹ آیا تھا سپیشل آپریشن گروپ اور آرمی کو اس کے بعد اس پورے ایریا کو کارڈن کیا گیا تھا لیکن حالات خراب دیکھتے ہوئے اگرچ اس کارڈن کو کل رات دیر گئے وہیں پر رکھا گیا اور سرچ کو روکا گیا تھا لیکن ابھی ہمارے پاس یہ خبر صبح آ رہی ہے کہ ایک بار پھر گڑرو اور آس پاس کے علاقوں کے گاؤں جو ہے وہاں پر سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ ان علاقوں میں کئی نہ کئی حضب المجاہدین کے دو سے تین ملیٹن جو ہے وہ چھپے بٹھے اور ان کی در پکڑ کے لیے یہ آپریشن ایک بار پھر صبح سے شروع کیا گیا ہے تو یہ تھا آج کا لیکھا جو کہا جو صبح صبح سرچ نگر سے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کل آپ سے پھر بات کروں گا لیکن آج آپ کو واپس لیے چلتا ہوں جو گو سٹیڈیو فیلات